ہماری یورپ چینل جی دوستو ہم ڈسکس کر رہے تھے سگلیٹل سسٹم پیتھولوجی ہماری چل رہے تھے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سگلیٹل سسٹم کے اندر جو ٹاپک ہے اس کے جو چل رہے ہیں ٹاپکس وہ ہے بون ٹیومر بو این ٹیومر کے بارے میں ہماری لیکچر چل رہے ہیں آج کے لیکچر سے وہ لاز لیکچر ہے ریلیٹڈ ٹو بون ٹیومر کی بون سے ریلیٹڈ جو ٹیومر سے کینسر سے ان کے ڈیزیز کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے آج ہم کوئی بھی ستیون چار ڈیزیز ہم ڈسکس کریں گے جو کی بون ٹیومر سے ریلیٹڈ ہے ان میں جو ہے فرسٹ جو ہے وہ ونگ سارکوما ہے کونڈیوما کونڈیو سارکوما اور میٹسٹیٹک ٹیومرز یہ کیا ہے یہ جو ہے بونڈ ٹیومرز ونگ سارکوما کیا ہے کونڈیوما کیا ہے کونڈیو سارکوما کیا ہے میٹسٹیٹک ٹیومر کیا ہے ہم ان کے بارے میں ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ فرسٹ جو ہے ونگ سارکوما جو کی جو ورس سارکوما وہ ہے کینسرس جو کی یہ ملیگنین ہے بینائن نہیں ہے اگر اوما تو وہ کیا ہے یہ بینائن ہے اب یہ کیا ہے ونسارکوما یہ کینسرس ٹیومر سے یہ کون جو مینز کارٹیلیج اوما مینز جو کی ٹیومر جو کی بینائن ٹیومر کو اوما بولتا ہے جو کی وہ ٹیومر جو ہے کارٹیلیج سے ریلیٹیڈ اسی طرح جو ہے کارٹیلیج کے جو ہے کینسرس جو ہے ملکنین ٹیومر اور میٹیسٹیڈک ٹیومر جو کی سپٹیڈ ہوتے ہیں فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس ہو کیا ہے ہم دسکت کریں گے ونسارکوما جو کی جو ورس ہے سارکوما وہ کیا ہے ملکنین ٹیومر سے اسے ریلیٹیڈ ہوتا ہے جو کی کیا ہے پرویفریشن ساپورلی ڈیفرینشی ایڈیفرینشی ایڈ آف دی سیل جو کی یہ کیا ہے جو کی ملکنین ٹیومر سے جو کی ایون سارکوما یہ پروفریشن پورلی اس کی پروفیشن پرویفریشن سے اور اس کی کیا ہے ایڈیفرینشی ایڈ آف دی سیل جب ہم سیل کی دیفرینشی ایڈ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے اس کی پورلی پروفریشن سے اس ملکنین کی اور یہ ڈیریٹ ہوتا ہے فرام اکٹو ڈرمز جو ہے سوری نیورو ڈرم جو کی نیورو ایکٹو ڈرم سے یہ ڈی رائٹ ہوتا ہے جو کی نیورو کی جو ہے فار ایکزمپل یہ جو کی فرس ایکٹو ڈرم پھر کیا ہے میزو ڈرم اور انڈو انڈو ڈرم مطلب یہ ڈی رائٹ ہوا ہے کہاں سے نروس سسٹم کے نیورو ایکٹو ڈرم سے اوٹرلی ار سے یہ کیا ہے یہ ڈیرائٹ ہوا ہے اور جو کی ارائیس کہاں پہ ہوتا ہے ارائیس in the ڈائفائسس off a long bone یہ ونگ سارکوما یہ جو ہے سگلیٹل جو ہے کینسرس سیلس جو ہے جو ہے ڈیجیس ہے کینسرس ٹیومر جو کی یہ ارائیس کہاں پہ ہوتا ہے یہ long bone میں ہوتا ہے اور کس پلیس پہ ہوتا ہے یہ ڈائفائسس پلیس پہ ہوتا ہے آف لانگ بون یوزولی میل ان چلڈن جو کی یہ موسٹی کیا ہے چلڈن میں یہ کیا ہے پریزنٹس ہوتا ہے جو کی جن کے ایچ ففٹین یئر سے لیس ہو لیس دن ففٹین یئر مطلب جو چائل جن کے لیس دن ففٹین یئر ایچ ہو اس میں بہت چانسز ہے ان میں ہوتا ہے سارکوما جو کی ڈائی فائیسز فار ایزمپل یہ بونس ہیں فار ایزمپل آہ تو یہ کیا ہے یہ فرسٹ والا ہمارے پاس ایپی فائیسز ہے میٹا فائیسز پھر یہاں پہ کیا آتا ہے یہاں پہ ہمارے ڈائی فائیسز آتے ہیں تو جو ایپی فائیسز ہو گیا میٹا فائیسز ہے یہ بون کے نام ہے ٹھیک ہے اس کی لوکیشنز کے حساب سے یہ ڈائی فائیسز ہے یہاں پہ بون کے ٹھیک ہے جو لان بونس ہے اس کے ڈائی فائیسز یہاں پہ یہاں پہ جو ہے اگر ملگننٹ جو ہے ٹیومرز ہو اس کو بولتے ہیں سارکوما جو کی موسلی کس میں ہوتا ہے ففٹین یئر ایج کے چائلڈ میں ہوتا ہے اور اگر ہم اس کی ڈائیگنوسز کریں اگر وہ پیشنٹس آئے تو آپ اس کی ڈائیگنوسز کریں ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے کیا کرتے ہیں ایکس رے کرتے ہیں لانگ بونس کے تو ڈائی فائیسز میں ہمیں کیا ملتے ہیں جو کی ملگننٹ سیل سیل کی جو کی پروفریشنز پورلی ڈیفرینشیڈ سیل کی ہم اس کی ڈیفریشنز نہیں کر سکتے پورلی جو کی پروفریشنز ہمیں ملتے ہیں اور یہ اس میں کیا ہے جو اس کی پہچاند سے یہ اونینس اپیرینس آف در سکن وہ جس جگہ ہے وہ سکنز جو ہے اس جگہ کا جو لانگ بونس کے ڈائی فائیسز کے اس احرے میں ہمیں اونینس کے اپیرینس ہمیں دیکھنوں کو ملتا ہے اس میں یہ موسیل یہ اس کی سپیسفک ڈائیگنوسز ہے اور اگر ہم بائیپسی کر رہے تو بائیپسی میں سمال رونڈڈ بلو سیلس ریزمبر ٹو لیمفوسائیڈ جو کی لیمفوسائیڈ کی طرح سمال جو ہے سیلس اس کی جو ہے بلو سیلس ہمیں دیکھنوں کو ملتا ہے اس میں اگر ہم اس کی سیل کی بائیپسی لے اور جو کی ہمیں کیا کرتے ہیں کنفیوس کرتے ہیں with the lymphoma and chronic osteomolitis جو کی لیمفوسائیڈ جو ہے جو کی cancer of lymph nodes کی اگر cancer اس کو لیمفوسائیڈ بلتا ہے اور یہ osteomolitis سے ہمیں کیا کرتے ہیں mostly یہ ہمیں کنفیوس کرتا ہے during diagnosis جو کی often present in metastatic جو کی یہ بھی کیا ہے جو کی پلیزنٹ ہوتا ہے metastatic جو کی اگر یہ malignant تو یہ metastatic کیونکہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھی یہ کیا ہے فیل جاتے ہیں اور اس کی جو ہے most common جو ہے treatment کیا ہے ہم اس کی کیا کرتے ہیں کیمو therapy کرتے ہیں کیمو therapy کرتے ہیں کیمو therapy کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کی treatment کرتے ہیں next جو ہے condroma 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 means benign tumors of cortilage جو کی جو non cancerous cells یا benign cortilage جو کی cortilage کی benign tumors کو بھی کیا بولتے ہیں جو کی condromable تے جو کی usual arise in the medulla of the small bones of hand and feet جو کی small bones of hand and feet جو کی mostly یہ presents ہوتا ہے اور اس کی condroma sarcoma کے اگر ہم بات کریں یہ بھی کیا یہ کیا ہے یہ malignant سے یہ کیا تھا یہ benign تھا اور یہ malignant جو کی cortilage tissue کی malignant cancerous کو ہم بولتے ہیں condroma sarcoma جو کی arise ہوتا ہے in the medulla of the pelvics جو کی mostly pelvics وہتے ہیں of the central subglutants جو کی central subglutants میں pelvics میں یہ کیا ہے موسی یہ cancerous cells جو کی malignant جو ہے cancerous cells جو کی cortilage کی tissue میں جو کی medulla of the pelvics میں ہوتے ہیں اور central subglutants میں جو کی next وہ ہے metastatic tumor یہ metastatic tumor کیا ہے یہ more common جو کی primary tumors usually result osteolytics جو کی جو proscientic bones جو ہے پریفریلی prostatic bones جو ہے ان کی cancers called osteolytics ٹھیک ہے جس میں کیا ہوتا ہے old protein ہوتا ہے اس bone کی ٹھیک ہے lesions بن جاتے ہیں جس کو بہتا ہے prostatic carcinoma ٹھیک ہے اس bone کی classical produce osteoblast blastic lesions اور اس میں کیا ہوتا ہے جو کی produce ہوتا ہے اس میں ہم ڈیٹیل اس کی جو ہے treatment کے بارے میں نہیں پڑھیں گے یہ ہم internal medicines میں پڑھیں گے اور اس کی جو ہے ہم جسٹ pathology میں جسٹ اس کے disease کے نام جو ہے کون کون disease ہے اور یہ کس طرح ہوتا ہے تو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کی mostly ہم اس کی treatment کے بارے میں جو کی ہم پڑھیں گے surgery میں یہ تھے آج کے جو ہے lectures جو کی related bo tumors میں next ملیں گے next topic کے ساتھ